پیغمبر کے دور میں دئیس مرتبہ ربی اللہ والایا کوئی جلوس نہیں نکلا حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا حضور صدیق کے دور خلافت میں دو مرتبہ ربی اللہ والایا کوئی جلوس نہیں نکلا پھر صدیق اکبر کی وفاق کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا فاروق اعظم کے دور خلافت میں دس مرتبہ ربی اللہ والایا کوئی جلوس نہیں نکلا عثمانہ علی کے دور خلافت میں بارہ دفر ربی اللہ والایا کوئی جلوس نہیں نکلا علی المرتضی کے دور خلافت میں پانچ دفر ابھی علم بل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا حضرت حسن کے دور خلافت میں ایک دفر ابھی علم بل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امیر محبیہ کے دور خلافت میں تقریباً انیس دفر ابھی علم بل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں دو عمر تبار ابھی علم بل آیا کوئی جلوس نہیں نکلا ساروں چوکوں چوراں ہو میں نکلنا دبلہ سرنگی کرنا ہار پہننا پیسے پھیکنا روزہ بنانا بیت اللہ کی تشبیح بنانا محمد بھی کوئی مثال نہیں اس طرح پیغمبر کی مثال نہیں پیغمبر کے روزے کی بھی کوئی مثال نہیں ہے تو تم ہر چوک میں پیغمبر کا روزہ بناو اس سے برکے توہین محمد کی اور کیا کے روزہ بنا کے چلے داتے ہیں رات کو اپنی آنکھوں سے ہمیں خود دیکھا اس کے نیچے کتے بیٹھے ہوئے تھے لائے پیغمبر کی احانت نہیں ہے پیغمبر کی توہین نہیں ہے جتنے بدورگ ہیں نا اسلام کے جن کو سکہ مانا جاتا ہے ان کی کتابیں اٹھا لیں اگر ان میں ملاد کا تذکرہ ہو اور اس وقت محافل ہوں تو میں سچا اسلام علیکم مفتی سمر قادری کہتا ہے کہ آج سے تین سو سال پہلے کی کتابوں میں اگر ملاد کا تذکرہ ہو تو پھر میں سچا اور اگر تین سو سال پہلے کی کتابوں میں ملاد کا تذکرہ نہ ہو تو پھر وہا بھی سچے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں دیکھیں یہ سنی بابی بریلوی یہ جو مسئلے چھڑے ہیں نا یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے ہیں میں آپ کو ڈیڑھ سو سال اور دیتا ہوں آپ تین سو سال پیچھے چلے جائیں آج سے لے کر تین سو سال تک کہ کوئی کتاب نہیں پڑھنی آپ نے اس سے پیچھے جو چار سو سال پرانی پانچ سو سال پرانی سات سو سال پرانی جتنے بدورگ ہیں نا اسلام کے جن کو سکہ مانا جاتا ہے ان کی کتابیں اٹھا لیں اگر ان میں ملاد کا تذکرہ ہو اور اس وقت محافل ہوں تو میں سچا یہ کہنا کہ یہ نیا کام ہے بابا کس نے کہا ہے نیا کام ہے آپ خدا کا خوف کریں یار آپ کیا سمجھتے یہ پوری امت یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے بابا خدا کا خوف کرو میں چھوٹ دے رہا ہوں تین سو سال کے کتابیں چھوڑ دو اس سے پیچھلے بزرگوں کو پڑھو بڑے بڑے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ان کو پڑھو اگر وہ ملاد پر کتابیں لکھیں اور ان کے گھر میں ملاد کی محفل ہو اور ملاد بادشاہ بھی منائیں یہاں تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی پاک جس مکان میں پیدا ہوئے تھے ہر سال اس پر ملاد کی محفل ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے میں دکھاؤں گا آپ کو آٹھ سو سال پرانے بزرگ نو سو سال ہزار سال پرانے بزرگوں کی کتابوں میں اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر میں سچا دوستو اس ویڈیو میں بھی مفتی سمر قادری ڈنڈی مار رہا ہے کہ ملاد کا کوئی منکر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہوا ہے ملاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کون منکر ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جشن عید ملاد النبی یہ اسلام کے خلاف ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر مفتی سمر قادری کا یہ چیلنج ہوتا کہ آج سے تین سو سال پہلے اگر جلوس نہیں نکلتا تھا تو پھر ہم جھوٹے ہیں اور اگر نکلتا تھا تو آپ جھوٹے ہیں اس کا یہ چیلنج ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے کہا کہ ملاد کا تذکرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو ساری کتابوں میں موجود ہے اصل میں جشن عید ملاد النبی کے متعلق یہ ایسا چیلنج کبھی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ کب شروع ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ تو چھٹی صدی کے بعد ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی طرف سے منایا گیا اور وہاں سے یہ رسم چل نکلی اور اسے سنت کا نام دے دیا گیا اب اس کے چیلنج کا موتوڑ جواب دے رہے ہیں ان مولانا صاحب کا نام جہیہ عباسی ہے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں حضور کے دور سے لے کر آج سے سو سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے تو ہسٹری کی ور کردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں تئیس مرتبہ ربی اللہ والا آیا کوئی جلوس نہیں نکلا حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا حضور صدیق کے دور خلافت میں دو مرتبہ ربی اللہ والا آیا کوئی جلوس نہیں نکلا پھر صدیق اکبر کی وفاق کے بعد فاروق آدم کے دور خلافت آیا فاروق آدم کے دور خلافت میں دس مرتبہ ربی اللہ والا آیا کوئی جلوس نہیں نکلا عثمانے گنی کے دور خلافت میں بارہ دفار ربی اللہ والا آیا کوئی جلوس نہیں نکلا علیہ المرتضاء کے دور خلافت میں پانک دفار ربی اللہ والا آیا کوئی جلوس نہیں نکلا حضرت حسن کے دور خلافت میں ایک دفعہ ربیل اپیل 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 ا معافیہ بڑھ 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 جلوس ہے dwa 2023 سرید الدین غان شکر پاک بطن والے کی ولایت کے دور میں ستر مرتبار اپ یوں کوئی جلوس نہیں نکلا بہت دین زکریہ ملٹانی کے دورہ کی extraordinarily یہ جلوس نہ نبوفت کے دور میں نہ صداقت کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے دور میں نہ اممہ متحدین اکابرین نہ اولیاء کے دور میں اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا جب نبوت میں نہیں صاحبہ کے دور میں نہیں اماموں کے دور میں نہیں اولیاء کے دور میں نہیں تو یہ تلے بیٹھ کا دھندا تو ہو سکتا ہے نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو مفتی سمر قادری سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ بڑے استعمال کرتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر میری اس بات کا جواب دے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر ان سوالات کا جواب دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود جلوس نہیں نکالا اور جشن عید ملاد النبی نہیں منایا تو وہ خود اس ثواب سے معروم رہے باقی تمام صحابہ اس ثواب سے معروم رہے تابعین اس ثواب سے معروم رہے تبا تابعین اس ثواب سے معروم رہے اولیاء کرام اس ثواب سے معروم رہے اور چھٹی صدی کے بعد ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ثواب تھا لیکن صحابہ کو اور نبی کو اس ثواب کا پتا ہی نہ چلا کچھ ہوش کے ناخل لو بندے کے اندر کچھ شرم اور کچھ حیاء ہوتی ہے تمہارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے اب چلتے ہیں مولانا مفتی یحیاء فاروقی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت جواب دے رہے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ پیغمبر کی سنت ہے بازاروں چوکوں چوراہوں میں نکلنا تبلہ سرنگی کرنا ہار پہننا پیسے پھیکنا روزہ بنانا بیت اللہ کی تشبیح بنانا محمد بھی کوئی مثال اس طرح پیغمبر کی مثال نہیں پیغمبر کے روزے کی بھی کوئی مثال نہیں ہے تو تم ہر چوک میں پیغمبر کا روزہ بناو اس سے بڑھ کے توہین محمد کی اور کیا ہے روزہ بنا کے چلے داتے ہیں رات کو اپنی آنکھوں سے ہمیں خود دیکھا اس کے نیچے کتے بیٹھے ہوئے تھے لائے پیغمبر کی احانت نہیں ہے پیغمبر کی توہین نہیں ہے تو بیت اللہ کی کوئی تشبیح ہے ایک طرف بیت اللہ بنا دیتے ہیں ایک طرف روزہ بنا دیتے ہیں یہ کونسی محبت ہے یہ محبت ابو بکر کو نظر نہیں آئی یہ طریقہ عمر کو پتا نہیں شلا یہ سنت اگر ہوتی تو عثمان نہ من کرتے یہ طریقہ اور شریعت میں جائز ہوتا تو علی بن نبی طالب نہ کرتے حسن حسین نہ کرتے ایک لاکھ کئی ہلار صحابہ نہ کرتے قرآن نہ ذکر کرتا حریص میں نہ آتا پیغمبر نے خود اپنا مناد کی عجیشن منایا صحابہ نے منایا قیامت تک ایسی ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے صحابہ سے بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی آدمی چنا ہو صحابہ کو محبت اتراز نہیں ہمیں اس بات پر اتراز ہے کہ یہ فعل پیغمبر کی سنت کے خلاص ہے اگر یہ نیکی ہوتی کہ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام خود اس نیکی سے محروم رہے اگر یہ ثواب تھا تو پھر سارے صحابہ اسے ثواب سے محروم رہے سارے تابعین پچاس ہزار کے قریب بڑے بڑے تابعین سارے اس ثواب سے محروم ہو گئے تبہ تابعین بھی محروم ہو گئے اعنمہ بھی محروم ہو گئے فقہہ بھی محروم ہو گئے چھ سدھیاں پیغمبر کی وفات کے بعد گزر گئیں کسی آدمی نے یہ ثواب والا کام کیا چھتین سنی کے بعد یہ ایک ظالم جابر بادشاہ مظفر الدین جو بابل شہر کا رہنے والا اس نے یہ غسم نکالی ہے یہ اس غسم کا تعلق ظالم جابر سے ہے محمد اور صحابہ سے کوئی نہیں ہے تو دین وہ ہوتا ہے جس کا ثموت قرآن دے ثواب وہ ہوتا ہے جس کا طریقہ پیغمبر سے ملے سنت اور شریعت وہ بنتی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے اب یہ چیز ہے نہ تمہیں قرآن سے نہ پیغمبر سے نہ سنت سے نہ شریعت سے نہ صحابہ سے نہ چابعین سے نہ طبعہ چابعین سے نہ فقہہ سے نہ علمہ سے نہ محدثین سے نہ علمہ سے نہ محققین سے نہ مفسرین سے نہ شارعین سے کسی سے اس چیز کا ثموت ہی کوئی نہیں اور یہ جو فرقہ منانے والا ہے ان کے بڑے بڑے مللہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے مللہ وہ خود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیلائش آٹھ ربی علیہ و لول کو ہوئی ہے بارہ کو آپ کی وفات ہوئی ہے آج تک جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں بارہ مفات ہیں کہلے یہ لوگ بارہ وفات کو ختم شتم درواتے تھے کھانے پینے کا بہانہ ہے کوئی چیز بھی انہوں نے چھوڑی کہلے یہ لوگ ختم درواتے تھے ربی علیہ السلام کا بارہ ربی علیہ و لول کو اس وقت بھی کھاتے ابھی جب شورو غل ہوا ابھی اسی وفات کے دن کو بیلات سے بدل سے پھر بھی لوگوں سے بیسا کھانا شروع کر دیا ان کا تعلق صرف پیٹ پرستی سے ہے اسلام اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو یہ نہ سمجھنا کہ دیکھو جی پورا پاکستان مناتا ہے پورا انڈیا مناتا ہے پورا فلان مناتا ہے پورا فلان مناتا ہے اگر پوری دنیا بھی منائے تو دین نہیں ہوتا دین اس وقت ہوتا ہے جب قرآن اعلان کرے یا محمد کی سنت کا واجب ہے پورا پاکستان اگر جہنم میں جائے تو دن جہنم میں جاؤ گے پورا انڈیا جہنم میں جائے تو نہیں جاؤ گے یہ کیسی دلیلیں ہیں جاہلوں والی دیکھو جیتنے لوگ بناتے ہیں اتنے لوگ دلیل نہیں ہوتی تُو نے دین کلمہ تُو نے لوگوں کا نہیں پڑھا تُو نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو پھر دین وہ ہے جس کے اوپر پیغمبر کی مقرد ہے اگر پیغمبر اور صحابہ سے ثابت نہیں تو وہ دین ہو سکتا نہیں ہے اگر تُو نے پیغمبر کی نبوت اور رسادت کی رحمت کو حاصل کرنا ہے قرآن کہتا ہے میرا محمد رحمت ہے کون بندہ ہے جس کو پیغمبر کی پیلائش پہ خوشی نہیں ہم تو کہتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جس کو محمد کی بنات پہ خوشی نہیں ہے لیکن خوشی اس طرح منا ہو جس طرح پیغمبر نے حکم دیا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر آپ سنوار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا بولیتو یا امالیس نین آپ نے فرمایا میں سنوار کے دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا شکرانے کا کیا کرتا ہوں اب ذرا خوش اور عقل کو حاضر کر کے ذرا بات کا جواب دینا نبی علیہ السلام رکھیں روزہ یہ لوگ منائیں عید ان کا کوئی پیغمبر کی شریعت سے تعلق ہے اگر تجھے محبت ہے پیغمبر سے تو پھر پیغمبر کی سنت پہ عمل کر تم بھی اس لیے روزہ رکھو رکھاؤ موزمیوں کو روزہ یہ تو ایک گھنٹے کے بعد کھاتے تھے ہیں جو ہے بارہ روزہ رکھنے والی کون کے یہ تو بدلی رمضان کے بھی بدلی رکھتے ہیں یہ کیسے روزہ رکھے ہیں پیغمبر کی سنت اگر تُنے تیرا دعویٰ ہے پیغمبر سے محبت کا تو پھر پیغمبر کی سنت پہ عمل کر پھر روزہ رکھ تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دی اب دیکھ پیغمبر تیرے لیے رحمت تُو پیغمبر کی رحمت کیسے حاصل کرے گا اس وقت ہوگی جب محمد کی شریعت کے مطابق چلے گا اگر پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہ چلا تو فرمایا کبھی بھی تُمیں پیغمبر کی سنت کی رحمت مل سکتی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے مفتی یا یا فاروقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جشن منانے سے نہیں ہوتی بلکہ ان سے محبت ان کی سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے یہ بات علیدہ ہے کہ بارہ ربیو الول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اور اگر مان بھی لیا جائے کہ بارہ ربیو الول کو پیدائش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ولادت والے دن روزہ رکھتے تھے لیکن یہ مولوی حضرات کھاتے اور پیتے ہیں وہ روزہ کہاں گیا جو سنت ہے اس سے تمہیں چڑھ ہوتی ہے نفرت ہے لیکن جو بدات ہیں وہ تم ثواب سمجھ کر کرتے ہو اللہ تعالی سب کو ہدایت والا رستہ دکھائے ان مولویوں کو بھی اللہ تعالی شرم اور حیاء نصیب فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ